ڈوید اکبر ساکی صاحب زیبے ممبرین خوش نوزی امام زمانہ بلانتر سلوات اتنی ڈھیلی سلوات کے موتار نہیں اعلم محمد اتنی بنوڑا سارے شیعہ سننی اذرات مل کر اس خروص اور عقیدت سے سلوات بھیجیں کہ آقا زادی ہم سب پر عاضی ہو جائے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رات کی تارکی کے اندر سہرہ میں چلنے والی چیوٹی کی آہڑ بھی سن لیتا ہے بسم اللہ جیو اور درود و سلام کروڑوں درود و سلام از ذات اکدس کی بارگاہ میں جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دیں بسم اللہ بسم اللہ اور سلام عقیدت کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں بسم اللہ کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی ازخر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور میرا سلام ہو حضور کے اصحابِ بابفا پہ بسم اللہ کروڑوں سلام ہو حضور کے اصحابِ بابفا پہ جو ساری زندگی درِ بطول پہ داڑی سے جھاڑو دیتے رہے بسم اللہ بسم اللہ انتہائی قابل صدران میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں اور میرے لیے ہمیشہ قابل عزت قابل قدر قابل فخر ازادارانے سید الشہدہ مظلومِ کربلا حضرتِ سیدنا امامِ حسین علیہ السلام بسم اللہ محلہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد اس مقدس و بابرکت و پاکیزہ ذکر کے بانیان کا اس مقدس ذکر کے منتظمین کا اس علاقے کے ساداتِ عزام کا اور خصوصاً ملتِ جعفریہ کے تمام افراد کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اپنے اس مقدس و بابرکت ذکر میں جہاں پہ شیعہ علماء اور زاکرین کو موقع فرام کیا وہاں مجھ سمیت دیگر اہل سنت کو بھی صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کا موقع فرام کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ حاضرین اہترم اس علاقے میں اس گاؤں میں میری پہلی حاضری ہے لیکن گرد و نوا میں اکثر و بیشتر آپ حضرات سے مجھے گفتگو کا موقع ملتا رہتا ہے بسم اللہ اور یقیناً آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں یقیناً آپ میرے مسلک سے بھی واقف ہیں اور سب سے بڑھ کر میری معارفت سے بھی واقف ہیں بسم اللہ کہ آل محمد کی حوالے سے میرا عقیدہ کیا ہے بسم اللہ میرا مسلک کیا ہے بسم اللہ اور سب سے بڑھ کر میری معارفت کیا ہے بسم اللہ مولانا کاؤسر نیازی مرہوم بھٹو دور میں وزیر اطلاعات رہے ہیں بسم اللہ وہ بہت بڑے مذہبی سکالر تھے مذہبی امور بھی رہے بہت بڑے دانشوار بھی تھے وفاقی وزیر بھی رہے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں مولانا کاؤسر نیازی اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں بسم اللہ کہ جب بسم اللہ تو آج مجھے بھی زندہ لوگ چاہیے ہیں برائے کرم خاطب وہ سنی بھائی ہوتا ہے جو ابھی تک خوابِ غفلت کی نید سویا ہوگا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس لیے میرا مقصد ان کو جگانا ہے جو ابھی تک دریالِ بیت سے دور بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں خوابِ غفلت کی نید سویا ہوگا ہے بسم اللہ آج یقیناً اس گاؤں میں میں پیغام بھی دینے آیا ہوں بسم اللہ کہ شیعہ اور سنی آپس میں پہلے بھی بھائی بھائی تھے شیعہ اور سنی آج بھی بھائی بھائی ہیں شیعہ اور سنی قیامت تک بھائی بھائی رہیں گے شیعہ اور سنی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا شیعہ اور سنی کی تاریخ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی تھے شیعہ اور سنی آج بھی بھائی بھائی ہیں شیعہ اور سنی قیامت تک کے لیے بھائی بھائی رہیں گے بھائی میں آج اس منجمے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی بتائے میرا بھائی میں اپنے شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں تو اہل سنت کسے کہتے ہیں میرا سوال ہے شیعہ سنی بھائی بھائیوں سے کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں بھائی اہل سنت کسے کہا جاتا ہے بھائی اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو کیونکہ آپ سے میں نے کہلوایا ہے نا شیعہ سنی پہلے بھی بھائی بھائی تھے شیعہ سنی آج بھی بھائی بھائی ہیں کیامت تک بھائی بھائی رہیں گے جب بھائی بھائی ہیں تو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں اہل سنت کا مقصد کیا ہے اہل سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو جو سنت رسول کی پیروی کرنے والا ہو میں نے شیعہ سنی بھائی بھائی کی بات کی ہے شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں رب اکبر کی قسم بدھ کو جمعہ کرانے والے کو اہل سنت نہیں کہتے ہیں بھائی 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 ہیں تو بھائی اہل سنت کسے کہتے ہیں بھائی جو سنت رسول پہ عمل کرے گا اسے اہلِ سنت کہا جائے گا آپ بولیں گے سارے حضرات میں آکے جاؤں گا میں بھی اسی جگہ ٹکر ہوں گا بھئی اہلِ سنت کسے کہتے ہیں میں نے آپ کے ذینوں کو بھی صاف کر دیا کہ اہلِ سنت بدھ کو جمع کرانے والے کو اہلِ سنت نہیں کہتے ہیں سنتِ رسول پہ عمل کرنے والے کو اہلِ سنت کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں نا بھئی اہلِ سنت اگر سنتِ رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں میں زلہ چکوال کی بات نہیں کرتا میں پنڈی ڈیویزن کی بات نہیں کرتا میں پنجاب کی بات نہیں کرتا میں پاکستان کی بات نہیں کرتا ایشیا کی بات نہیں کرتا جورپ کی بات نہیں کرتا جاؤں میرے نوجوان بھائی بیٹھیں نیٹ کی دنیا کھولیں پوری کائنات کی بات کرتا کہ جب اہلِ سنتِ رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں تو جاؤ رب کی پوری کائنات میں مجھے علی ابن عبی طالب سے بڑا کوئی سنی دکھا دے بھائی سنت رسول پہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہلے سنت کہتے ہیں تو علی ابن عبی طالب سے بڑا کائنات میں مجھے رب کی دھرتی پہ علی سے بڑا کوئی اہلے سنت دکھا دے کہ جس کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو میں نے کہا اس علی سے بڑا کوئی اہلے سنت کائنات میں مجھے دکھا دے کہ جس کی آنکھ کھلے کعبے میں تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو میں نے کہا اس علی سے بڑا کوئی کائنات میں مجھے اہلے سنت دکھا دے کہ جس کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تربیت مصطفیٰ میں گزرے بھلا اس علی سے بڑا کوئی اہلے سنت ہو سکتا ہے رب اکبر کی قسم کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی اہلے سنت پیدا نہیں ہوا بخن کہہ کے مکر جانے والوں کو اہلے سنت نہیں کہتے بخن کہہ کے مکر جانے والوں کوئی اہلے سنت کہتے کسے ہیں میرے ایک بار بار بات پوچھ رہے ہیں اہلے سنت کسے کہتے ہیں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو ملک صاحب شکلین بھائی سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں بھائی جو سیرت رسول پہ عمل کرے جو رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے اسے اہلے سنت کہتے ہیں نا کلم نہ دینے والوں کو تو اہلے سنت نہیں کھا جائے گا بھائی کلم نہ دینے والوں کو سیدھی سیدھی بات ہے اس میں دوسری راہ تو نہیں ہے بھائی کلم نہ دینے والوں کو جنہوں نے کلم ہی نہیں دی وہ صیرت پہ کیا چلیں گی اس کو تو اہل سنت نہیں کہا جائے گا نا سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہا جائے گا میں نے چینل سے کہا ایب نے ابھی طالب سے بڑا کائنات میں مجھے رب کی ترتی پہ کوئی اہل سنت دکھا دی بھائی بخن کہہ کے مکر جانے والے تو اہل سنت نہیں ہو سکتے یا نبی کا ساتھ چھوڑ کے عود میں بھاگنے والے تو اہل سنت نہیں ہو سکتے نبی کا ساتھ چھوڑ بھائی اہل سنت اہل سنت تو وہ ہوگا جو سیدھت رسول پہ عمل کرنے والا سنت رسول کو پنانے والا ہوگا بھائی علی ابن عبی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا دکھا دی آو میں نے کہا ساتھ چھوڑنے والے بڑے نظر آئے گی نبی کو پتھر مارنے والے بڑے نظر آئے گی بعد میں سب کچھ دینے والے نظر آئے گی سب کچھ دینے والے نظر آئے گی میں نے کہا کائنات میں علی ابن عبی طالب سے بڑا اہل سنت کائنات میں پیدا نہیں ہے میرا محمد کیا کہتا ہے کائنات پہلا آقا محمد کیا فرماتے ہیں علی سو جا علی سو جا اس بستر پہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں نا میں نے کہا نا کلم دواز نہ دینے والوں کو تو اہل سنت نہیں کہا جائے گا نا نبی کو قرآن کافی کہہ دینے والے تو اہل سنت نہیں کہہ لائیں گے نا میں نے کہا میرا آقا محمد کیا کہتا ہے سنت رسول پہ کیسے عمل ہوتا ہے علی سو جا علی سو جا اس بستر پہ علی یاد رکھنا یہ پھولوں کی شید نہیں ہے یہ موت کا بستر ہے علی سو جا کیا میرے مولا علی کو پتہ نہیں تھا جب میرا محمد کہہ رہا تھا کہ علی سو جا شب عجرت علی سو جا اس بستر پہ کیا میرے مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن قطر کرنے کے لئے دروازے پہ کھڑا ہے آج رب اکبر کی قسم ابھی ملاد کا مہینہ آنے والا ہے میں بڑی سیدھی سادھی گفتگو کرنے والا آدمی ہوں لیکن اپنے ہر جملے کا خود ذمہ دار ہوں بانی مجلس کا میری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے کوئی سوال پوچھنا ہے جسے کوئی بھی حوالہ چاہیے جو پرچہ کروانا ہے وہ مجھ بے کروائے میں اپنی ہر گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں بانی مجلس یا شیان اہدر کرار کا رب اکبر کی قسم اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی میرے مولا کائنات کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ابھی جس مستر پہ میرا آقا کہہ رہا ہے کہ اس مستر پہ سو جاؤ مولا کو پتہ نہیں تھا کہ دشمندر واضح پہ کھڑا علی بن بی طالب کو پتہ تھا آج ملاد مصطفیٰ کا مہینہ آنے والا رب اکبر کی قسم گھڑوں سے لے کر مسجدوں اور سڑکوں اور بزاروں تک ایک نعرہ سنائی دیتا ہے اور نعرہ کیا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا نعرہ غلامی رسول میں آپ بھی لگائے نا بھائی جو سنت رسول پہ عمل کرے اسے علی سنت کہتے ہیں نا تو آپ تو مولا علی کے ماننے والے ہیں نا اب سنت علی پہ عمل کرنے والا کون کون ہے ہر بچے تک بندہ بولنا چاہئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں نے کہا گھروں میں یہ نعرہ لگانا آسان ہے یہ بزاروں میں نعرہ لگانا آسان ہے دو دو سو روپے چندہ کٹھا کر کے دیکھ پکوانا بڑا آسان ہے پہاڑیاں بنا کے جلوس نکالنا بڑا آسان ہے میں نے کہا یہ نعرہ بستر پہ سو کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ملاد مصطبا کے جلوسوں میں بزاروں میں لگانا آسان ہے لیکن کائنات والوں جب میرا محمد کہہ رہا تھا علی سو جا اس بستر پہ یہ بھولوں کی سیج نہیں یہ موت کا بستر ہے علی کو پتہ تک کے دشمن دروازے پہ قطر کھرنے کے لیے کھڑا ہے میں نے کہا نعرہ لگانے والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ نعرہ لگاتے ہو تمہیں پتہ ہے یہ نعرہ کب لگا یہ نعرہ کب لگا یا کسی ابو نے نہیں لگایا یا کسی بھامنے والے عوض کے پھگوڑے نے نہیں لگایا یا کسی مکر جانے والے نے نعرہ نہیں لگایا میں نے کہا یہ نعرہ کب لگا اس کی تحقیق تو کوئی کرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ موت کا بستر ہے علی دروازے کی طرف دیکھے دشمنوں کی طرف نگائے دوڑا کے اپنے محمد کے بستر پہ سو کے چادر اٹھا کے بستر پہ سونے سے پہلے نعرہ لگا کے کہتا ہے کہ آقا سیدی یا محمد اس بستر پہ سونے سے پہلے مولا کہتے ہیں آقا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ تکبیر اللہ و اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری بسم اللہ میں نے کہا تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو یا محمد تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو یا محمد فقط دشمنی ان سے ہے جو زہرے کے ساتھ رہتے ہیں تیری نالین کے ایک نقش پہ مر مٹنے والے تیری دستار کی والد سے خفا رہتے ہیں میں نے کہا یہ نعرہ لگا ہے یہ نعرہ لگا ہے بسم اللہ بکھر رسالتون یا دیا نا بگے وہ نے یار پڑھا جا تو بندی تاڑی کر بندے تو آوے یا نہ آوے خیالت کی کہا جا میں نے کہا یہ نعرہ کب لگا یہ نعرہ لگانے سے پہلے تحقیق تو ہونی چاہیے بسم اللہ یہ نعرہ کب لگا میں نے کہا رب اکبر کی قسم کائنات میں پہلی دفعہ یہ نعرہ ابو طالب کے شہزادے نے شب حجرت کو لگا ہے جب میرا آقا محمد کہنا آقا علی سوجہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں بسم اللہ اور کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا ابھی تب کسی ماں نے اہل سنت پیدا ہی نہیں کیا جو سنت رسول پہ میرا محمد کیا کہتے ہیں کہ سوجہ علی اس بستر پہ بسم اللہ علی سوجہ اس بستر پہ یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ مہت کا بستر ہے علی سوجہ اور یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا مدینہ میرے پیچھے میرے پیچھے یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا کسی نے ملک صاحب رب اکبر کی قسم سوال کیا مولا کائنات سے کہ آقا آپ کو جب پتا تھا کہ دشمن قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگا اور کائنات والے ایک بات بات ہو کرتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں آج علی کی ذات پہ اتراز کرنے والے علی کے مقابلے میں ان ان لوگوں کو لانے والے نہ جن کے باپ کا پتہ نہ ماں کا بات علی بن ابھی طالب کے مقابلے میں ان ان لوگوں کو لائے جاتا ہے خدا کی قسم جن کے نہ آگے کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے علی کے مقابلے میں ان ان لوگوں کو لائے جاتا ہے میں نے کہا کائنات والوں جاؤ علی کی ساری فضیلتوں کو چھوڑ دو جاؤ خدا کی قصف یہ جو شیعہ سنی کی تم نے تاثب کی اینک لگا رکھی یہ تم نے بھئی سنی رب اکبر کی قصف کوئی سنی آلِ بیعت کے فضائل کا منکر نہیں جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کبھی بھی آلِ بیعت کا دشمن نہیں ہو سکتا وہ کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا آلِ بیعت کا دشمن نہیں ہو سکتا یہ نام نے ہاتھ جو والے جماعت والے آگئے نا اہلِ سنت کے نام پہ قبضہ کرنے والے یہ حق خصف کرنے والے یہ آج کا حق خصف کرنے والے نہیں ہیں یہ خاصبوں کے ماننے والے ہیں میں نے کہا آج اہلِ سنت کے نام پہ حق کے ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو پاکستان میں جو آج اہلِ سنت کے نام خصف کر کے اپنے آپ کو اہلِ سنت کرواتے ہیں میں ان لوگوں کا نام کہہ کے کہہ رہا ہوں اہلِ سنت کی بات نہیں کر رہا اہل سنت و جماعت کی بات نہیں کر رہا میں میں آج ان سے اہل سنت و جماعت والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو اہل سنت بنے پھرتی ہو جاؤ علی کی ساری فضیلتوں کو انکار کر دو علی کی ساری چیزیں بھلا دو کہ علی کا مقام کیا ہے علی کی شان کیا ہے علی کا مرتبہ کیا ہے علی کی حسیت کیا ہے رسول خدا کی نگاہ میں مولا علی کا مقام کیا ہے خدا کی بارگاہ میں علی کی فضیلت کیا ہے ساری چھوڑو میں نے کہا جاؤ شبِ حجرت مجھے کوئی دشمنِ علی دشمنِ علی ماننے والا نے دشمنِ علی بتا دے کہ میرا محمد نے جب کائلی سو جا ربِ اکبر کی قسم کوئی مجھے کائنات میں جھوٹے سے جھوٹا مورخ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر دکھا دے کہ اس رات علی محمد کے بستر پہ علی بن کے سویا ہو جاؤ خدا کی قسم کائنات میں کوئی جھوٹے سے جھوٹا مار ہے مجھے بتائے کہ علی سویا تو علی تھا نا بھئی سویا تو علی تھا نا مجھے کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر دکھا دے کہ میرے آقا محمد کے بستر پہ علی علی بن کر سویا ہو ربی اکبر کی قسم سال سے پاؤں ہوتا پاؤں ہوتا دشمن دیکھ رہا تھا کہ کون سویا ہے وار کرنے کے انتظار میں تھا آخری لمحے تک اس بھول میں رہا کہ محمد سویا ہوا ہے ربی اکبر کی قسم محمد کے بستر پہ علی علی بن کے نہیں سویا بلکہ علی محمد کے بستر پہ محمد بن کے سویا دشمن آخری وقت تک آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا دشمن آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ علی نہیں سویا یہ محمد سویا اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ آقا محمد کا پیچھا کرتا اگر اسے پتہ چل جاتا تو پیچھے جانے کا وہ انتظار کرتا کہ آقا محمد پہ نہیں وہ یہی سمجھتا رہا کہ سر سے پہو تک دیکھ رہا تھا کہ محمد سویا ہوا ابھی تھوڑی دیر کو بار بار کرنا کسی نے مولا سے سوال کیے مولا آپ جب آپ محمد کے بستر پر سوئے ہیں تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگا مولا آپ کو ڈر نہیں لگا آپ کو پتہ تو تھا کہ دشمن کھڑا ہے بھی بار کرنے والا تھوڑی دیر کے بعد آپ پر بار کر دے گا اور آپ کو اگر وہ شہید ہے تو آپ کو خوب محسوس نہیں ہوا امیر المومنین کیا کہتے ہیں رب اکبر کی قسم سنت رسول پر عمل کرنے والوں کو سنت کہتے ہیں میرا مولا علی کہتا ہے کیا کہتا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابھی طالب کی جان ہے علی کو پتہ تھا لیکن جب میں بستر پر سویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبرائیل عبین آیا حجر مصطفیٰ میں آیا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل عبین میرے آنکھا کی بارگاہ میں آیا آنکھا کی بارگاہ میں آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل عبین نے آ کر رس کیا کیا اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے پیغام پھیجا کہ میرے محبوب کو کہے کہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا اور مٹی اٹھا کر اس پہ قرآن کی چند آیات کی تناوت کر اور اس پہ پڑھ کر اس دشمنوں کے موپے مار جو دشمن تجھے قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں اے میرے محبوب اس پہ قرآن کی آیات پڑھ کر مٹی پہ اس تھوڑی سی مٹی کو ان دشمنوں کی طرف پھینک یہ اندے ہو جائیں گے میرے محبوب یہ نابینہ ہو جائیں گے یہ تجھے دیکھ نہیں سکیں گے یہ اندے ہو جائیں گے نابینہ ہو جائیں گے مولا کائنات کہتے ہیں رب اکبر کی قصر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا مصطفیٰ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اس پہ سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت کی اور دشمنوں کی طرف پھینکا علی بن ابھی طالب کہتے ہیں رب اکبر کی قصر میرے آقا نے وہ تھوڑی سی مٹی جب دشمنوں کی طرف پھینکی وہ نابینہ ہو گئے وہ اندے ہو گئے علی مولا کہتے ہیں رب اکبر کی قصر جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اندے ہو گئے اور نابینہ ہو گئے تو میں نے چاتر لے کر آرام سے دین سو گیا کہ علی جو تھوڑی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پوتھ اور آپ کا مقابلہ کیا کریں گے بسم اللہ بسم اللہ یہ کائنات اس لیے میرے حاضری اس لیے کہ مولا ایک کائنات فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علی بن ابھی طالب کی وہ کیا مقابلہ کریں گی جو بوتراب ہے جو مٹی کا بھی باب ہے مولا کہتے ہیں رقب اکبر کی قصر میں ایسی نید سویا ایسی نید سویا آپ کے پوری زندگی میں علی کو ایسی کبھی نید ہی نہیں آئی جو شکل حجرت محمد کے بستر پہ آقا کے بستر پہ علی کو نید آئی بس آج کچھ سے لوگ سوال کرتے ہیں ساکی صاحب آپ بتائیں آپ اتنے فضائل بیان کرتے ہیں یہ باہر جاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں اور کوئی کرنگر اتشیعہ بھائی بھی کر لیتے ہیں کہ آپ ایل سنت ہیں آپ ایل سنت کرواتے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ بات یہ ہے کہ اگر رسول خدا اتنا مقام دیتے تھے مولا کائنات کے علی بن ابی طالب کو اتنی فضائلت اطاع کرتے تھے تو اپنے بار آپ کے عقیدے کے مطابق ایل سنت کے عقیدے کے مطابق رسول خدا علی کو اپنا جانشید بنا کر کیوں نہیں گئے اگر علی کا یہ مقام تھا ایل سنت کے عقید کے مطابق تو علی کو اپنا جانشید سوال ہوتا ہے نا شیعہ کرتے ہیں میرے بھائی کرتے ہیں کہ آپ سنی کہواتے ہیں پھر اگر علی کو جانشید تو ایل سنت کے عقید کے مطابق نہیں بنائے بھائی نبی جانشید بنا کر کیوں نہیں گئے اب میں ایک بات کرتا ہوں خدا کو آتر ناظر جانتے ہیں اب اگر کوئی اندہ ہو جائے تو اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے اب اگر کوئی اندہ ہو جائے تو میرے پاس اس کا علاج تو نہیں ہے ربی اکبر کہ اب میں کہوں جی آنکھیں بند کر کے مجھے تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آرہا بندہ تو بیٹھے ہی کونی جگہ پر اب اوہ آخر تک بندہ مجمع بھرا ہوا مجھے ایمانداری سے بتایا میں اگر یہ کہوں کہ بندہ ہی کوئی آنکھیں بند کر رہا تو آپ کو تو کوئی قصور نہیں نا اب قصور تو میرا ہے کہ آنکھیں میں نے بند کر لی ہے اگر کوئی اندہ ہو جائے تو اس کا میرے پاس تو علاج نہیں ہے نا اگر جانشین بنا کے میرا نبی علی کو نہیں گیا تو غدیر میں تیرے باپ کا ہاتھ کھڑا کر لی ہے بھائی جانشین بنا کے نہیں گیا تو غدیر میں کیا کیا خطمہ حجد الودا آخری خطمہ تو نبی نے دے دیا تھا نبی نے تو خطمہ خطم کر دیا تھا بھائی وہ سٹیڈیم بنا ہوا غدیر جو گئے ہیں جنہوں نے غدیر دیکھا ہے وہ میدان نہیں ہے خدا کی قصم وہ اس طرح کا میدان ہے جیسے سٹیڈیم ہوتا ہے اس طرح نبی نے اس لیے کہ اللہ کا حقب تا غدیر میں اعلان کرنا اس لیے کہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو دیکھ نہیں سکے یا سن نہیں سکے نبی نے پیچھے والوں کو آگے بلایا آگے والوں کو آگے بلا کے سامنے کھڑا کی اور غدیر میں وہ ممبر بنایا جو قیامت تک کے لیے نبی نے نہ پہلے بنایا تھا نہ غدیر کے بعد بنایا ایسا ممبر رب اکبر کی قصم نہیں بنایا جو میرے نبی نے غدیر میں اندر بنایا میرا نبی اگر اعلان کر دیتا تو آج پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہاں کہاں لگا دیتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں یہ کون سا علی تھا یہ فلان ابو کا رشتہ دار تھا فلان ابو کا رشتہ دار تھا یہ وہ علی تھا وہ علی تھا یہ ابو طالب کا بیٹا نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ اور وہ فلان جگہ رہتا تھا کوئی تو نبی نے اس کے نہیں نبی نے کہا نہیں آگے آجو آگے آجو خصوصاً ان کو کہا جن کو پتہ تھا یاد رکھنا رب اکبر کی قصم میرے نبی کی نگاہ میں یہ کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی اتھیلی ہے میرا نبی قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے جانتا ہے کہ کون کیا ہے میرے نبی کے ہاتھ کی اتھیلی کے برابر کائنات میرا نبی جانتا تھا کہ میری بیٹی کا حق کھانے والا کون ہے میرا نبی جانتا تھا کہ میری بیٹی کا حق کھانے والا کون ہے میرے بھائی علی کا حق چھپانے والا کون ہے کون کیا کرنے والا ہے میرا نبی بلا کے کرتا ہے آگے آگے جب کہا علی کا ہاتھ کھڑا کیا اب مجھے کوئی میرا بھائی بڑی دفعہ یہ آپ نے سنا غدیر کا یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے یہ کئی دفعہ آپ نے بڑے ذاکروں سے علماء سے سنا ہوگا مجھے کوئی بتائے میرا نبی جب کہہ رہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے میرا رسول کن کو کہہ رہا ہے بلانا صاحب جو غدیر میں بسم اللہ یہی غم غدیر ہے جس پہ پریکٹیکل دونوں سنتوں پہ عمل کیا گیا ہے کولی پہ بھی اور فیلی پہ اس لیے کہ میرا نبی جب کہہ رہا تھا تو کیا میرا نبی ان کو کہہ رہا تھا جو سامنے بیٹھے تھے کوئی مجھے بتائے خدا کی قصف بھائی مجھے آج تک بتائے کہ میرا نبی جب کہہ رہا تھا کہ ملکن تم والا فہادہ علی مولنے کن کو کہہ رہا تھا جو سامنے بیٹھے تھے نہیں رب اکبر کی قصف ان کلمہ پڑھنے والوں کو میرا نبی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا ہو میرے کلمہ پڑھنے والوں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے میرا نبی کہہ رہا تھا نہیں میں کس کا مولا ہوں میں آدم کا مولا ہوں میں نو کا مولا ہوں میں خضر کا مولا ہوں میں عیسیٰ کا مولا ہوں میں کائنات میں یعقوب کا مولا ہوں میں کائنات میں انبیاء کا مولا ہوں یاد اکھنا کلمیں پڑھنے والوں علی عسوس کا مولا ہے جس کا میں محمد مولا جس جس کا میں مولا ہوں عسوس کا نہیں مولا بھئی میرا نبی اعلان تو کر گیا اور کس طرح جانشینی کا اعلان کرتا ہاتھ کھڑا کر کے گیا بھائی چلو ٹھیک ہے غدیر کو ایک طرف رہ دیں کوئی اندہ ہو جائے مجھ سے بار بار کہتے ہیں زاکی صاحب آپ اپنے آپ کو ایل سنت کہلواتے ہیں تو پھر بھائی میں ایل سنت ہوں سارے ایل سنت اس طرح ٹھیک ہے وہ مقام و مرتبہ جو ہے مولا کائنات کا بھائی چلو ساری باتیں چھوڑ دیں غدیر کو بھی چھوڑ دیں مجھے ایک وان دریج میں کہہ رہا تھا میرا محمد کہتا علی اس بسٹر پہ سو جاؤ یہ بسٹر پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ موق کا بسٹر ہے بسم اللہ علی یہ امانتیں ہیں یہ امانتیں یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں ان لوگوں کی نہیں جو گھروں میں سوئے ہیں بسم اللہ یہ ان لوگوں کی ہیں جو قطر کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں اب بھی کہتے ہیں نبی جانشین بنا کے نہیں گئے اب بھی کہتے ہیں علی یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں جو باہر دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں یہ امانتیں ان کو واپس کر کے تم میرے پیچھے چلے آنا بسم اللہ بھائی اب مجھے بتائیں امانداری سے کوئی بھائی ملک سویز آپ کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کریں حملہ ہو جاتا ہے دروازے پہ پہنچ جائے بدوگ لے کے دروازے پہ جو بھی لے کے مجھے اللہ قوازد حضر بتائیں یہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ گھر کے تو دروازے پہ آگئے تو کیا یہ گھر سے چیزیں ڈھونڈ کے اپنے بیٹے کو گئیں گے بیٹا یہ ان کی امانتیں ہیں جو قتل کرنے والے مجھے بتائیں بھائی یہ ان کو اپنے بیٹے کو گئیں گے یہ جان بچائیں گے بھائی جان بچائیں گے میرا محمد کیا کہتا ہے میرا کائنات کا عادل محمد کیا کہتا ہے پہلا محمد کیا کہتا ہے علی یہ امانتیں ان کی ہیں جو دشمن قتل کرنے کے لئے دروازے پہ کھڑا ہے یہ علی ان کو امانتیں واپس کر کے تم میرے پیچھے چلے آنا بھائی علی کے علاوہ میرا نبی اگر کسی کو یہ امانت دے جاتا کسی اور کو دے کے کیوں نہیں گیا کیا بڑے بڑے کرابتدار موجود نہیں تھے بڑے بڑے رشتہ دار موجود نہیں تھے بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے تحجت گزار موجود نہیں تھے بڑے بڑے بہادر اور سیف اللہ موجود نہیں تھے کیا نبی کسی اور کو دے کے چلا جاتا اگر میرا نبی کسی اور کو دے کے چلا جاتا ان امانتوں میں رتی بھر بھی خیانت ہو جاتی تو اس دشمن نے یہ نہیں کہنا تھا کہ فرام بندے نے خیانت کی اس نے کہنا تھا یہ مسلمانوں کا نبی تھا جو ہماری امانتوں میں خیانت کر کے چلا گیا میں کہتا تو تم نبی چانشین بنا کے نہیں گیا میں نے کہا علی کے حوالے کر کے وہ امانت رسول خدا کائنات کو پیغام دے کے گئے کہ کائنات والو اگر میں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کی امانت بھی علی کے حوالے کر کے اس لیے کہ علی سے بڑا کائنات میں مجھے کوئی امانت دار نظر نہیں آتا علی کی امانت سفرد کر کے اپنے دشمن کی امانت علی کے علاوہ کسی کا سفرد نہیں کرتا تو اتنی بڑی امانت خلافت جو اللہ کی دی ہوئی ہے وہ علی کے علاوہ کسی اور کا سفرد کر کے جائیں مجھے کوئی امانت نرے تکبیر اللہ و اکر نرے رسالات یا رسول اللہ نرے حضری جو اتنی بڑی امانت جو اتنی بڑی امانت اللہ کی دی ہوئی ہے خلافت اللہ کی دی ہوئی امانت وہ رسول کسی اور کے والے کر جاتا ہے نہیں میرے نبی نے اور آج کائنات والا میں نے کہا جاؤ ربی اکبر کی کیسا میں نے کہا شیعہ سنی بھائی بھائی ہے بھائی علی سے بڑا کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا مجھے کائنات میں دکھاؤ پہل سنت اسے کہتے جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا اور میں نے بتایا نا کہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا نہیں پھر میرا سوال ہے اہل سنت اگر اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا تو پھر شیعہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہے بھائی ہے سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا اور علی بنے بھی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا تو پھر شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ نے علی کسے کہتے ہیں شیعہ نے کسے کہتے ہیں جو علی سے مودد کرے جو علی سے ذرا جاں کے سننا ہے جو علی سے مودد کرے علی سے پیار کرے علی پہ اپنی جان مال اولاد جائداد لٹا دے اسے شیعہ کہتے ہیں شیعہ نے علی اسے کہتے ہیں کہ ساری کائنات آلِ بیعت کے نام پہ قربان کر دے اپنی پوری زندگی آلِ بیعت کی غلامی میں بسر کرنے کا عہد کر لے اسے شیعہ نے علی کہتے ہیں اہلِ سنت اسے کہتے ہیں جو سنتِ رسول پہ عمل کرنے والا اور علی بن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی نہیں ہے تو شیعہ سنی بھائی بھائی میں نے کہا کل بھی تھے آج بھی ہیں قیامت تک بھائی بھائی رہیں گے تو سنتِ رسول پہ عمل کرنے والے کو اہلِ سنت کہتے ہیں اور علی بن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی بیدا نہیں ہوا شیعہ اسے کہتے ہیں جو آلِ بیعت پہ اپنی جان نچھاور کریں آلِ بیعت سے محبت کریں آلِ بیعت پہ پوری کائنات رٹا دیں اسے شیعہ نے علی کہتے ہیں تو کائنات مالو پھر تو شیعہ سنی بھائی بھائی ہو گئے نا ربی اکبر کی قسم اس لیے کہ سنتِ رسول پہ عمل کرنے والے کو اہلِ سنت کہتے ہیں اور علی بن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی بیدا نہیں ہوا اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے مودد کریں علی سے پیار کریں علی پہ جان و قربان کریں خاندان قربان کریں پوری کائنات آلِ بیعت کی غلامی میں قربان کر دیں اسے شیعہ نے علی کہتے ہیں میں نے کہا اگر سنتِ رسول پہ عمل کرنے والا اہلِ سنت ہے اور علی بن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی بیدا نہیں ہوا اور محبت یا علی کرنے والے کوئی شیعہ کہتے ہیں تو ربی اکبر کی قسم میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ نہیں ہے علی بن ابی طالب سے بڑا علی بن ابی طالب سے بڑا کوئی کائنات میں سنی نہیں ہے تو پھر کائنات میں میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ نہیں ہے جو علی سے پیار کریں علی سے محبت کریں علی سے مودد کریں اس محمد سے بڑا کوئی کائنات میں مجھے خدا کی قسم کو شیعہ تو دکھا دا تو جو دشمن آج شیعہ اور سنی کو جدا کرنا چاہتا ہے آج دشمن جو شیعہ اور سنی کو تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ شیعہ سنی کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا وہ محمد علی کو جدا کرنا چاہتا ہے اورifikال میں میرے آقا محمد میں اور مولا علی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے کو شیعہ سنی کو اپس میں جدا کرنا چاہتا ہے آج جگڑا اس بات کا جگڑا اس بات پر جی سحابہ کو نہیں مانتے کون بدبخت ہے مجھے بتاؤ سفی کون سحابہ کو نہیں مانتے کون شیعہ کون سنی جو صحابہ کو نہیں مانتا جاؤ جوید اکبر صاحب کی آج رپال کی مجلس میں اعلان کر کے جا رہا ہے میری عوان مار تک جا رہی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں جو نبی کے وفادار صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ مرتد بھی ہے اور بیمان بھی ہے جاؤ خدا کی کس کی سب کا سرٹیفیکٹ چاہتے ہو کس کی سب کا سرٹیفیکٹ چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو کہ صحابہ کو نہیں مانتے ایک ہی نار لگا کہ قدر و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے پورے ملک میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا گیا ہے ایک دوسرے کو جدا کر دیا گیا ہے بارگاؤں کو گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے جلوسوں پر حملے کیا جاتے ہیں ماصم بچوں کو مارا جاتا ہے جرم کیا ہوتا ہے صحابہ کو نہیں مانتے بھائی میں اعلان کر کے گئے رہا ہوں کہ جو نبی کے وفادار صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ بیمان بھی ہے مرتد بھی ہے وہ واجب القدر بھی ہے لیکن شرق یہ ہے کہ صحابی وفاداران محمد ہونے چاہیے وفاداران محمد نہیں ہونے چاہیے کون نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا کون نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا کیا مقابلہ آج علی بیعت کا مقابلہ بنتا ہے کیا ہم آج علی بیعت کو اور صحابہ کو مقابلہ کراتے ہیں بھائی صحابہ ہمارے لئے بہت محترم ہیں ہماری جانے بھی قربان ہیں صحابہ کی نبی کے صحابہ اس کے لئے کروڑوں جانے قربان بھائی لیکن جاؤ مقابلہ کسی اس کا کرتے ہو جاؤ ربی اکبر کی قصف تاریخ اسلام میں بھائی اسلام کی کوئی ایک جنگ تو دکھا دو جو علی کے بغیر کسی نے جیتی ہو بھائی خندق کی جنگ دیکھ لو بھائی نبی کس کس کو نہیں کہتا رہا کہ کوئی اس کتے کا مو بند کرنے والا ہے کون کڑا ہوا ہے ایک ابو طالب کا بیٹا کڑا ہوا بھائی اوہد میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھانگنے والے تو سبی تھے لیکن محمد کا دفاع کرنے والا کون تھا ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو تروار لہرار رہا کے کہہ رہا تھا کہ کوئی میرے محمد کو شہید نہیں کر سکتا جب تک علی زندہ ہے میرے محمد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا میں نے کہا جاؤ ربی اکبر کی قصف یہ ایک عود میں کھا ایک پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ کوئی میرے محمد کی طرف میں نہیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا میں نے کہا کس نے کہا تاریخ میں عود میں علی نے کہا اس سے پہلے کس نے کہا میں نے کہا جب مکہ کے کافروں نے کہا اجلاس کیا بلایا اور بلا کے کیا کہا کہ مکہ کے رہنے والوں آج کے بعد کوئی یتیم عبداللہ کو یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں میں نے کہا اہود میں ابو طالب کے بیٹے نے کہا اس سے پہلے بھی ایک ہزتی نے کہا تھا کس نے کہا جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کسی ابو کے ابو نے بھی کہا تو میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا جاؤ ربی اکبر کی قصر ایک عود میں علی کہتا رہا کوئی میرے محمد کو علی کی زندگی میں شہید نہیں کر سکتا میری زندگی میں علی کی زندگی میں کوئی میرے محمد کی طرف بہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا میں نے کہا تاریخ میں اس سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا جب مکہ کے لوگوں نے اجلاس کیا گیار کے بعد کوئی یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں پناہ دے گا ہم اس گھر کو آگ لگا دے گی جو یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس گھر کو آگ لگا دے گی جو یتیم عبداللہ کا ساتھ دے گا اس کو قطر کر دے گی قطر کر دے گی اور جو یتیم عبداللہ کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کو آگ لگا دے گی یہ آگ لگانے کے تو پرانے آدھی ہیں آگ لگانے کے تو پرانے آدھی ہیں جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے گا گھر میں آگ لگا نہیں رب اکبر کی قسم میں نے کہا جب مکہ کی سرزمین تھے یہ اعلان کیا تو سنا کس نے کتنے سارے ابو موجود تھے بھائی کتنے بڑے قرابہ دار موجود تھے کتنے میرے محمد کے چانے والے موجود تھے کون اٹھا کون اٹھا جب یہ اعلان گھروں تک پہنچایا گیا یہ اعلان مکہ کے ایک ایک گھر میں دیا گیا کہ آج کے بعد جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے گا اس کو قتل کر دے گی اس کو شہید کر دے گی میں نے کہا کون نکلا میرے محمد کی بہت میں بھائی کون نکلا آج غلامی ہے مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں مجھے کوئی ایک نام تو بتاؤ کون نکلا میں نے کہا ایک اکیلہ ابو طالب نکلا اپنے کر سے تنوار لے کے نکلا اور کہاں پہ آیا مکہ کے سینڈرل چوک میں آیا مکہ کے سینڈرل چوک میں آ کر ابو طالب نے کہا فران کو بلاؤ فران کو بلاؤ فران کو بلاؤ میں نے کہا جاؤ امیرے محمد کی غلامی کا دعویٰ کرنے والو نامو سے رسالت کی باتیں کرنے والو خدا کی قسم جب یہ اعلان جناب ابو طالب نے سنا کہ جو جتیم عبداللہ کو گھر میں پناہ دے گا اس کو قتل کر دیں گے جو جتیم عبداللہ کو گھر میں پناہ دے گا اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے جناب ابو طالب تنوار لے کر مکہ کے سینڈرل چوک میں آئے آ کے کہا فران کو بلاؤ فران کو بلاؤ جاؤ ربی اکبر کی قسم تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھالو شیعہ سنی متفقہ لائے کہ جناب ابو طالب نے کسی ایک میرے وارے میں کہاو کہ فران ابن فران کو بلاؤ نہیں جناب ابو طالب نے فران کو بلاؤ اس لیے کہ ابو طالب جانتا تھا فران کا باپ ایک نہیں جناب ابو طالب جانتے تھے کہ فران جناب ابو طالب جانتے تھے کہ فران ابن فران ایک نہیں فران کبن ابن فران 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 جناب ابو طالب نے فران کو بلاؤ فران کو بلاؤ فران کو بلاؤ سب کو بلائیا گیا جناب ابو طالب نے آ کے کہا کہاو مکہ کے لوگو کیا اعلان کرتے پھرتے ہو میں نے کہا اوہد میں ایک اکیلہ علی تھا جب تلوار لے کے کہتا رہا علی کی زندگی میں کوئی میرے محمد کو تکلیف نہیں بجا سکتا میرے محمد کو کوئی شہید نہیں کر سکتا علی کی زندگی میں میں نے کہا ایک جناب ابو طالب نے مکہ کے لوگوں کو بلا گئے تھا اور مکہ کے لوگوں کیا اعلان کرتے پھرتے ہو کہ یتیم عبداللہ کو گھر میں جو پناہ دے گا اس گھر کو آگا لگا دو گے جو قتل کرے گا جو ساتھ دے گا اس کو قتل کر دو گے خدا کی قسم تاریخ میں پہلی مرتبہ جب یہ اعلان مکہ کی سردبین پھے ہوا جناب ابو طالب نے مکہ کے چوک میں سب کو جمع کیا مکہ کے چوک میں بلا کے تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور تحفظ نامر سے رسالت کے چھوٹے تاوے داروں رب اکبر کی قسم تلوار سے لکیر کھینچی کہا مکہ کے لوگوں کیا اعلان کرتے پھرتے ہو کہ یتیم عبداللہ کو پناہ دینے والے وہ گھروں کو آگ لگا دو گے اس کو قتل کر دو گے جو یتیم عبداللہ کو ساتھ دے گا جناب ابو طالب تلوار سے لکیر کھینچ کر گئے تھے مکہ کے رہنے والوں ابو طالب کا اعلان سنو کہ آج کے بعد اگر کسی نے میلی آنکھ سے میرے محمد کی طرف دیکھا ابو طالب اس کی آنکھیں نکال دے گا ابو طالب اس کی آنکھیں نکال دے گا جو میلی آنکھ سے میرے محمد کی طرف دیکھے گا مکہ کے رہنے والوں جس نے میلی نگاہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ابو طالب اس کی ٹانگیں کار دے گا جس نے انگلی کا اشارہ بھی کیا میرے محمد کی طرف ابو طالب اس کے ہاتھ کار دے گا اور کائنات والوں رب محمد کی قسم ابھی جناب ابو طالب کا یہ اعلان ختم نہیں ہوا کہ رب زلجلال نے کہا جبرائیم تیر نہ کر میرے محمد کی بارگاہ میں جا میرے محمد کی بارگاہ میں جا کر میرا پیغام میرے محمد کے ذریعے ابو طالب تک پہنچا دے کہ ابو طالب آج تو نے مکہ میں میرے محبوب کو اپنے گھر میں پنا دی ہے کل اگر میں تیرے علی کو اپنے گھر میں نہ لایا تو مجھے خدا نہ کہنا میں نے کہا جاؤ نرے تکبیر نرے رسالت نرے حضی میں نے کہا کائنات والا ایک جناب ابو طالب خدا کی قصر اور کوئی مجھے بتائے محمد کا ایک دفاع اور ناموس رسالت کی باتیں کرنے والا میں نے کہا جاؤ مکہ کے وہی سارے آئے ابو طالب اپنے بسی جو وہ کہے یہ سب کچھ لے لے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر لے جو کوئی لینا چاہتا ہے لے 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 لیکن ایک خدا کی بات نہ کرے اللہ کی توحید کا اعلان نہ کرے جہداد چاہتا ہے حکومت چاہتا ہے دولت چاہتا ہے لے لے جناب ابو طالب گئے اور کہا بیٹا مکہ کے سارے ابو کٹے ہو کے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو لینا چاہتا ہے لے لے لیکن ایک خدا کی بات نہ کرے ہمارے خداوں کو جھوٹا نہ کہے میرا آقا محمد کیا کہتا ہے آقا کہتا ہے چچا چچا ابو طالب وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے دولت دیں گے جہداد دیں گے کیا مجھے وہ شادی کریں گے میری عرب میں وہ مجھے کیا کیا دولت دینا چاہتے کیا انام دینا چاہتے کیا حکومت دینا چاہتے چچا رب اکبر کی قسم اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں محمد پھر بھی خدا کی وعدانیت کی بات کرنے سے بات نہیں آئے کائنات والو یہاں تک اعلام سنائے نا جاؤ کتابیں اٹھاؤ اگر ایک جملہ بھی غلط ہو رب اکبر کی قسم میرا خون میری گردن ماف مجھے قتل کر دینا کائنات کے کسی چورائے میں میں اپنا خون ماف کرنے کا اعلام کرتا ہوں رب اکبر کی قسم آئے تک یہی سنا جاؤ اگر کتاب کا ایک جملہ بھی غلط پڑھوں میں خدا کا بھی مجرم آپ کا بھی مجرم تحفظ نامو سے رسالت کی باتیں کرنا بڑا آسان تحفظ نامو سے رسالت کی آن میں لوگوں کو آگ لگانا بڑا آسان لیکن میں نے کہا بات سنو جب جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا وہ دولت دینا چاہتے سرکار ختمی مربت کہتے ہیں ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی مدینی حق کی تبلیغ سے بات نہیں آنگا رب محمد کی قسم ابھی میرے محمد کے جملے ختم نہیں ہوئے کہ سرکار ابو طالب کہتے ہیں بیٹا محمد اگر تو کہتا ہے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں دینی حقی تبلیغ سے بات نہیں آنگا تو بیٹا محمد پھر اپنے چچا ابو طالب کا وعدہ بھی یاد رکھنا کہ جب تک تیرا چچا ابو طالب قبر میں دفن نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کافر تیری طرف نگاہو تھا کر بھی نہیں دیکھتا میں نے کہا آج تک کوئی بتائے ایک ابو طالب کا بیٹا جنگ میں عود میں خدا کی قسم کہتا رہا کوئی ہے میرے محمد کو قتل کرنے والا علی کے زندگی میں میں نے کہا ایک جنگ تو علی کے بغیر کوئی جیت کے دکھائے بھئی خندق میں میرا محمد کہتا رہا کوئی اس کتے کی زبان مند کرنے والا کوئی نہیں عود میں محمد کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ابو طالب کے بیٹے کے لاؤ میں نے کہا جاؤ خیبر کی میدان میں چلے جاؤ خیبر میں بھئی کس کس کو میرا نبی لے کے نہیں گیا بس آخری جملے اور چھوڑ رہا ہوں بھائی کو زیادہ زمل نہیں دینا چاہتا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا لیکن تو بتاؤ تو صحیح کہ کس کس کو لے کے نہیں کیا کس کس کو میرا محمد خدا کا حکم دھارا خدا کا حکم دھارا کہ سب کو لے کے جانا لیکن ایک ابو طالب کے بیٹے کو لے کے نہ جانا بسم اللہ سب کو لے کے جانا اور سب کو لے کے گیا خندق خیبر کے میدان سب کو لے کے گیا اب جنگیں کتنے دن کی ہوتی دنوں میں فیصل ہوتا ہے رب اکبر کی قسم دنوں میں فیصلہ نہیں ہوتا گھنٹوں میں ہوتا گھنٹوں میں ادھر خیبر میں سارے صحابہ کو لے کے چلے ایک علی کو نہیں لے کے گئے ایک جنگ میں اور کوئی مقابلہ کس چیز کا ہے کوئی مقابلہ ہے ایک گلی محلے میں آنے والا اور ایک خدا کے گھر کعبے میں آنے والا مقابلہ کس چیز کا ہے میں کس کس کا مقابلہ ہے کو مقابلہ کس چیز کا بنتا بھائی منہ بتاؤ ایک علی کو صرف خیبر میں لے کے نہیں گیا اور خیبر میں نہیں لے کے گیا سب کو لے کے گیا میرا نبی اور سب کو لے کے گیا ایک دن دو دن تین دن ہفتہ ڈیٹھ ہفتہ دو ہفتے پندرہ دن بیس دن اکیس دن پچیس دن چھپیس تائیس دن تیس دن اکتیس دن گزر گیا جب کا فیصلہ ہی کو نہیں باتیس دن گزر گیا ایک کو طالب کا بیٹا نہیں باقی سارے موجود تھے سب تھے کس کس کو نشانہ وال موجود تھے بہادر موجود تھے مال ختیجہ پہ پڑھنے والے غنی موجود تھے کون کون موجود نہیں تھا کون کون سا بہادر موجود نہیں تھا خیبر کے میدان کے اندر بھائی سب کو نہیں پتیس دن گزر پتیس دن گزر گیا تیتیس دن گزر گیا چوتیس دن گزر گیا پیتیس دن گزر گیا چھتیس دن گزر گیا سیتیس دن گزر گیا چھتیس دن گزر گیا انتالیس دن آگئے میرے نبی نے سب کو بلایا بلایا کہاں خیمے میں سب کو میرے پیارے صحابہ آج انتالیس دن ہو گئے ہمیں خیبر میں آج انتالیس دن ایک قلعہ خیبر ایک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا اور ایک مرب کا سر تم سے کلم نہیں ہوا اے میرے پیارے صحابہ کیا بد ہے یا رسول اللہ آج کا دن دے دیں میں کہتو مقابلہ کی چیز کا بھائی ایک اکیلہ علی نہیں گیا ساری فوج میرے آقا کے ساتھ تھی بھائی کائنات والا اب بھی تمہیں مقابلے کی سمجھ نہیں آتی کس چیز کا مقابلہ بھائی ایک چنگ میں ایک چنگ میں ایک چنگ میں علی نہیں گیا ربی اکبر کی قسم اور میں نے کہاں انتالیس دن گزر گئے میرا محمد کہتا ہے میرے صحابہ انتالیس دن گزر گئے ہیں ایک تم سے قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا یا رسول اللہ آج کا دن دے دیں بس آج کے لئے خیبر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں برم کو سر آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دیں یا رسول اللہ آج کا دن میرا نبی کہتا ہے جاؤ میرے صحابہ جاؤ دن کیا گزرا صبح گزری دوپیر گزری شام ہو گئی سارے صحابہ واپس جس طرح تشریف لے گئے تھے اسی طرح تشریف لے کے واپس آگئے بس میرے نبی نے خیمے میں دیکھا سارے آگئے شام کا سب نے کھانت آیا بس صبح ہوئی چالیسوہ دن آیا چالیسوہ دن میرے نبی نے پھر کٹ کیا سب کو بلائے سب کو بلائے کہا میرے پیارے صحابہ انتالیس دن گزر گئے آج چالیسوہ دن آئے رب اکبر کی قسم لکھا سارے صحابہ نے یک زباہ ہو کے کہا یا رسول اللہ بس آج کا دن دے دیں چالیسوہ دن آج کا دن دے دیں چالیسوہ دن دے دیں آج کا دن دے دیں بس آج ہی آپ کے سر کلم کر کے مرب کا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے میرا نبی کیا کہتا ہے میں نے کہا مقابلہ اسی بات پہ ہو جاتا ہے فیصلہ تو خیبر میں ہو گیا تھا رب اکبر کی قسم میرا نبی کہتا ہے کلمہ پڑھنے والو میرے پیارے صحابہ انتالیس دن تک تم لڑتے رہے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے بسم اللہ جیو انتالیس دن تک تم لڑتے رہے مجھ مصطفیٰ کی مرضی سے اور آج چالیسوے دن مجھ مصطفیٰ کی مرضی نہیں چلے گی آج خدا کی مرضی چلے گی اور میرے صحابہ آج میں خدا کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا بسم اللہ جیو جیو بسم اللہ میں خدا کی مرضی سے میں آج خدا کی مرضی سے اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا اب بھائی اگر پہلے بندے ظلے کے آخری بندے تک خاموش رہا گا پھر میں سمجھوں گا شاید مجھ میں کمی ہے یا میری کوکفتگو کرنے میں ابھی سبق سنانے میں کوکفتائی رہ گئی ہے یا میری حال نہیں بھی باپ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے میرا سوال اتنا ہے ملک فقیر صاحب بس مقابلہ کس چیز کا یہ جملہ میرے نبی کا نہ ہو تو میں ذمہ دار یہ ثابت میں نہ کروں کہ آقا دو جہان خیبر کے مقام پہ چالیس میں زمین نہیں کہا کہ میں آج اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا آج اس کے ہاتھ میں علم دوں گا اگر یہ جملہ ثابت نہ کروں تو میں ذمہ دار ساری ذمہ داری مجھ پہ اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر میرا کوئی قصور نہیں کہ نبی نے کہا اگر چالیس وے دن یہ کہا کہ میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا خدا کی مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے آج میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا اگر یہ جملہ نہ ثابت کروں تو میں ذمہ دار میں عقیدہ بدل لوں گا میں قیامت تک کے لئے ممبر آل محمد پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر یہ جملہ ثابت نہ کروں پھر مقابلہ تم خود کرتے پھرتے رہنا پھر تو مقابلہ بنتا نہیں نا اگر نبی نے کہا کہ میں آج اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا اگر چالیس وے دن آنے والا اس کے ہاتھ میں میں علم دوں گا جو مرد ہوگا تو جو انتالیس دن لڑتے رہے وہ کیا تھے اگر یہ جملہ میرے مصطفیٰ کا ہے کہ آج میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا پھر اگر علم اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو مرد ہوگا تو باقی جو رڑتے رہے وہ کیا بس مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا کائنات والو میرے مصطفیٰ نے علم دیا کس کو جو بیٹھے تھے کہ میں بھائی انتالیس دن ساتھ تھے نہیں علم دیا بھائی بلا کے دیا کیوں کہاں سے بلایا کوئی محلے سے بلایا ساتھ والے رانچے بڑھے بلایا مدینے سے بلایا مدینے سے مدینے سے پہلے کوئی علی ملا ہی نہیں میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں بھائی علی تو جو چاریس میں دن بلانا تھا تو پھر پہلے ہی ساتھ لے جاتے ہیں پہلے ہی ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے جب میرے بھائی میں پہلے جب بلا گیا چکا ہوں کہ میرے رسول خدا کی سامنے میرے پہلے محمد کی نگاہ میں یہ کائنات ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی اتھیلی کیا میرے مصطفیٰ کو پہلے پتا نہیں تھا بسم اللہ بتایا نا یا حضور کو حاضر اور حاضر جانتے ہیں وہ تو بولیں نا میرے مصطفیٰ کو پہلے پتا نہیں تھا کہ چانیس میں دن میں نے علی کو بلا نہیں میں پتا تھا نہیں تو کیوں خاموش رہے کیوں خاموش رہے وہ خاموش میرا محمد اپنی مرضی سے نہیں رہا لوگوں نے کہا کیوں چھوڑ گیا ہے کہا اس لیے علی کو چھوڑ گئے کہ علی کی آنکھیں دکھتی تھی علی آشو پہ چشم میں مبتلا تھے اور بدبخت کے بچوں جس کا نام لے کے مرد زندہ ہو جائیں اس علی کی آنکھیں غراب ہوگی اس کا نام لے کے مرد زندہ ہو جائیں اس علی کی آنکھیں غراب ہوگی بھئی جس کا نام لے کے مریض شفاہ ہو جائیں اس علی کی آنکھیں غراب ہوگی رب اکبر کی قسم علی کی آنکھیں غراب نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے محمد میرے محبوب ایک علی کو نہ لے کے جانا ان صف کو لے کے جانا جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بہادری کو بیان کرتے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کے اپنی بڑھائی چڑھائی کو بیان کرتے ہیں میرے محمد علی کو لے کے نہ جانا تاکہ ان کو پتا چلے علی کے بغیر یہ کیا ہے یہ میرے خدا کا فیصلہ تھا بس ادھر علی کو بولایا رب اکبر کی قصر ادھر علی کے ہاتھ میں علام ادا کیا ادھر علی نے گھنٹے نہیں لگا ہے لوگوں نے تو دن لگا ہے نا ہفتے نہیں دن نہیں مہینے کتنے دن بر کے خدا کی قصر مہینے سے زیادہ کتنے دن لگا ہے اٹھتیس دن انتالیس دن مانکہ علی نے ہفتے نہیں لگا ہے علی نے مہینے نہیں لگا ہے علی نے گھنٹے نہیں لگا ہے ایک پل میں مرد کا سر کلم کر کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کیا نبی کے قدموں میں ڈھیر کیا قلعہ خیبر کو نبی کے قدموں میں ملا کے رکھ دیا ابو طالب کے بیٹے میں ادھر میں نے کلم کرنا تھا ادھر خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا ادھر مالِ غنیمت آیا ادھر مالِ غنیمت آیا علی کی بارگاہ میں علی کی بارگاہ میں علی نے سارا مالِ غنیمت اٹھا کے آقا محمد کے قدموں میں رکھ دیا آقا آقا یہ مالِ غنیمت مدینے دے دیں آقا مدینے میں کہت الرجال ہے آقا کہت پڑ چکا لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں روٹی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے آقا یہ سارا کچھ مدینے کے لوگوں کو بھیل دیں رب اکبر کی قسم میرے آقا نے علی کے مشورے سے وہ مال سارا مدینے بجوایا بھوکوں کو روٹی ملی پیاسوں کو پانی ملا جن کے پاس کپڑے نہیں تھے کپڑے ملے جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو پیسے ملے جب سارے پیسے مل گئے سارے کھانے سے سہراب ہو گئے کسی نے مدینے میں اعلان کر دیا کسی نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ ابو طالب کا بیٹا فاتح خیبر بن کر ابو طالب کا بیٹا فاتح خیبر بن کر حسنین کا بابا فاتح خیبر بن کے آقا محمد کی قیادت میں خیبر سے چل پڑا رب اکبر کی قسم مدینے کی ساری عورتیں کٹھی ہوئی میں نے کہا آج نعرہ لگاتا ہے نا میں نوکر صحابہ دا اور کس کے مقابلے میں لگاتا ہے نوکر غازی دا اس کے مقابلے میں لگاتا ہے میں نے کہا آج تو نعرہ لگاتا ہے میں نوکر صحابہ دا کیوں لگاتا ہے کہ یا علی جیون تیرے لال میں نے کہا بدبخت کا بچہ تو تو آج لگاتا ہے آج لگاتا ہے محرم کا چاند دے کے تجھے یہ نعرہ نظر آتا ہے میں نے کہا رب اکبر کی قسم یہ نعرہ آج نہیں لگا یا علی جیون تیرے لال میں نے کہا ادھر جب مدینے والوں کو روٹی ملی بھوکھوں کو کھانا ملا پیاسوں کو پانی ملا ادھر جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو پیسے ملے جن کو کہنے کے لیے کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے ملے جب بادر پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ادھر مدینے کی طرف ابو طالب کا بیٹا روانہ ہو چکا میرے آقا محمد کی قیادت میں ادھر جب جناب علی چلے ادھر مدینے کی عورتیں مدینے کی سرد پہ پہنچی اپنے بچوں کو لے کر بچوں کو لے کے اپنے مردوں کو لے کے اپنے گھر والوں کو لے کے اپنے خاندانوں کو لے کے اپنے قویلوں کو لے کے مدینے کے بادر پہ آگئے ادھر مولا کائنات کی سواری قریب آگئے آقا محمد کی قیادت میں مولا کائنات کی سواری قریب آئے ربی اکبر کی قسم ادھر بھوکے بچوں نے ادھر بھوکی عورتوں نے ادھر بھوکے مردوں نے جب دیکھا تو عورتوں نے اپنی جھولی کو اٹھایا اور مولا علی کی سواری کی طرف اشارہ کیا اور سوارہ کر کے اب اشارہ کیا اور اشارہ کر کے مدینہ کی عورتوں نے ایک ہی نعرہ لگایا یا علی جی من دیرے لا میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا یا علی نعرہ رسالت نعرہ حدری یا علی میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا جب فاتح خیبر بن کے کائنات کا مولا مدینہ کے بارڈر میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا یا علی جی من دیرے لا میں نے کہا کائنات میں ان حسنیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا بس میرے شیعہ سنی بھائیو رب اکبر کی قسم میں اکثر پڑھا کر ہوں کہ کائنات میں تین بیٹیاں اللہ رب العزت نے ایسی نازل کی ہیں اس کائنات میں جو پیدا نہیں ہوئی پیدا نہیں ہوئی وہ نازل ان کا نزول ہوا ہے کائنات میں تین ایسی بیٹیاں بھیجی جن کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے کائنات میں اللہ رب العزت کی قسم جن بیٹیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے ان بیٹیوں میں ایک بیٹی میرے آقا محمد کی بیٹی فاطمہ ہے دوسری بیٹی میرے مولا علی کی بیٹی زینب ہے اور تیسری بیٹی میرے آقا حسین کی بیٹی معصوم سکے معصوص حسین کیا زیادہ رو آقا محمد کی بیٹی بڑی عظمت والی بیٹی ہے ساری زندگی میرا مصطفیٰ اپنے دربار میں کھڑے رہ رہ کر کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتاتا رہا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا میرے بعد میری فاطمہ کا خیال کرنا میرے بعد میری فاطمہ سے پیار کرنا میرے بعد میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ دینا میرے بعد فاطمہ کا حیاء کرنا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا لیکن میرے بعد میری فاطمہ کو پریشان نہ کرنا یاد رکھنا میرے بعد میری فاطمہ کا حیاء کرنا میرے بعد میری فاطمہ کا خیال کرنا لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی بیٹی کا کتنا حیاء کیا حیاء کیا کرنا تھا ساڑھے تین گھنٹے تک دربار میں کھڑے کیے رکھا ساڑھے تین گھنٹے تک دربار میں کھڑے کیے رکھا ساڑھے تین گھنٹے کے بعد میری آقا زادی کہتی ہے چچا سلمان میں تھک گئی بس میرے آقا محمد کی بیٹی کا کتنا احترام کیا رب اکبر کی قسم میری آقا زادی گھر جب واپس آتی ہے دروازہ گرتا ہے تو محمد کی بیٹی گمبہ دی خضرہ کی طرف دیکھ کہ ایک ہی جملہ کہتی ہے بابا دیکھ لے تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے تیری بیٹی کا کتنا احترام کیا میں نے کہا کلمہ پڑھنے والوں نے کتنا احترام کیا بس دوسری بیٹی جو ہے وہ میرے مولا علی کی بیٹی زینب ہے جو ساری زندگی کبھی ننگے سر اپنے بابا کے سامنے نہیں آئے کبھی آسمان کی سورج کی کرنوں نے رب اکبر کی قسم جس کے سر کو ننگا نہیں دیکھا اور حرم میں آکے کسی ظاہر نے اگر سوال کیا کہ مولا امام علی کی ذری میں آکے مولا کی ذری کو پکڑا اور پکڑ کے کہا مولا میں بڑا پریشان ہوں مولا میری حاجت کو پورا کی دیئے مولا میں بڑا مشکل میں ہوں میری مشکل دور کر دیں مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ رب اکبر کی قسم روک جذر کی پکڑ کے کہتا ہے مولا آپ کو اپنی بیٹی زینب کا واسطہ میری مشکل حل کر دیں رات کو وہ ظاہر سویا خام میں امیر المومنین آئے اور رات کو خام میں آکے کہتے ہیں ظاہر میں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا لیکن آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا اس لیے کہ علی کی غیرت گوارہ نہیں کر سکتی کسی غیر مارک کی زبان پہ میری زینب کا نام آئے بس حسین کے اداداروں پہلی بیٹی تھی میرے آقا محمد کی بیٹی فاطمہ دوسری بیٹی میرے مولا علی کی بیٹی زینب اور تیسری بیٹی ہے میرے آقا حسین کی بیٹی معصومہ سکینہ یہ وہ بیٹی ہے جو نماز شب کی دعاوں کا نتیجہ ہے حسین کی نماز تحجت کی دعاوں کا نتیجہ ہے حسین نے اپنے رب سے دعاوں میں مان کر لیا تھا سکینہ کو اور رب اکبر کی قسم میرا مولا حسین ایک ہی بات کہتا تھا آؤ میرے چانے والو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی بس حسین کے دعاوں میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے میرا ایمان ہے کہ گھروں تک تم روتے جاؤگے میں نے صرف ٹچ دینا ہے صرف ٹچ دینا ہے اور جملہ پڑھ کے میں نے ممبر خالی کر دینا ہے رب اکبر کی قسم میرے حسین کو بڑی پیاری تھی سکینہ میرا مولا حسین کہتا تھا میرے چانے والو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی اور خدا کی قسم آخری رات میرا مولا کہتے تھے سکینہ آج رات تیرا بابا مہمان ہے آج آخری رات اپنے بابا کے سینے پہ سو لے پھر شاید تجھے اپنے بابا کا سینہ نہ ملے سکینہ آج رات تو اپنے بابا کے سینے پہ سو لے اور رب اکبر کی قسم جب میرا مولا جانے لگا کربلا کے میدان کی طرف یہ معصومہ چار سال کی سکینہ زلجنہ کے قدموں کو پکڑ کے کہتی زلجنہ تجھے واسطہ میری دادی کی چادر کا زلجنہ تجھے واسطہ میری دادی کی چادر کا میرے بابا کو لے کے نہ جانا اس لیے کہ تو جس کو لے کے جاتا ہے تو تو آ جاتا ہے لیکن سوار واپس نہیں آتا بس اس این مولا نیچے اتر کے کہتے سکینہ سکینہ کیا ہوا تو یتیم ہو جائے گی ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنا کام بتاؤ اببا بتاؤ اببا یتیمی ہے کس کا نام اور مولا سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں نہ پوچھ بیٹی یہ کچھ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باب وہ بچہ یتیم ہے کہ سکینہ نہ پوچھ بس جس کا باب مر جائے وہ بچہ یتیم ہے حسین کو کتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے یہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن حسین کے زادہ رو پچھلے سال گیارہ سفر کو جب علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا میں نے کھانا میں نے ایک جملہ کہنا ہے مجھے یقین ہے گھروں تک روتے جاؤ گے رب اکمر کی قسم جب گیارہ سفر کو علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا میں اپنے گھر پہ موجود تھا مجھے پتا چلا میں اپنے گھر سے چلا بارہ بجے رات میں شیخ زیدہ سپیٹل پہنچا شیخ زیدہ سپیٹل پہنچا تو علامہ ناصر عباس کی لاش کو سٹریچر پر ڈال کر مومنین کھسپٹال کے باہر لا رہے تھے پولس والے کہہ رہے تھے کہ علامہ کو ایمولنس میں ڈال کر ملتان بھیجیا جائے لیکن مومن کہتے تھے کہ علامہ کی لاش کو لے کر ہم نے گورنر ہاؤس جانا ہے ہزاروں کا مجمع تھا رب اکبر کی قسم علامہ کی لاش کو سردی کے موسم میں بڑی دھند پڑ رہی تھی ہزاروں مجمع تک قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا علامہ کی لاش کو لے کر ہم گورنر ہاؤس کی طرف چلے رات کے دو بجے ہم گورنر ہاؤس پہنچے جب علامہ کی لاش کو لے کر سٹریچر پر ڈالا ہوا تھا علامہ کی لاش خون بے لطپت اسی طرح سٹریچر پر پڑی تھی رب اکبر کی قسم دھونتی تھی کہ قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا لیکن ہزاروں کا مجمع تھا خواتین عورتیں مرد بچے جو علامہ کی لاش پہ ماتم کنا تھے زاروں قطار رو رہے تھے ہزاروں کا مجمع مار روڈ پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی گورنر ہاؤس کے سامنے رب اکبر کی قسم میں نے آگے بڑھ کر کوشش کی کہ میں نہ صرف باس کے چہرے کی زیارت کروں میں آگے بڑھا مجھے دھکا لگا میں دور جا کے کھڑا ہو گیا میں نے پھر کوشش کی کہ میں آگے بڑھوں لیکن میں آگے بڑھتا مجھے دھکا لگتا رش کی وجہ سے میں دور جا کے کھڑا ہو جاتا رب اکبر کی قسم دس دفعہ بڑی کوشش کی کہ میں نہ صرف باس کا چہرہ دیکھ سکوں لیکن رش نے قریب نہیں جانے دیا میں نے کہنا ایک جملہ سمجھ میں آ گیا اپنے کھڑوں تک روتے جاؤ گے مومنین رب اکبر کی قسم میری آواز میری ماں بہنوں تک جا رہی ہے تو غور سے سننا جن کی چار سال کی بیٹیاں ہیں ذرا غور سے سننا میں نے دس دفعہ کوشش کی کہ میں ناصر عباس کی راش کے قریب جاؤں لیکن آگے نہیں جا سکا رات کے دو بجے کا یہ منظر تھا میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا میں دیکھتا رہا ناصر عباس کی راش کی طرف کہ جگہ ملے تو میں آگے بڑھ کے چیرہ دیکھ سکوں لیکن رات کے جب تین بجے رب اکبر کی قسم کسی جس سٹیج سے اعلان کر دیا کہ لوگو راستہ دے دو شہید کی بیٹی ملتان سے اپنے بابا کا دیدار کرنے شہید کی بیٹی اپنے بابا کا دیدار کرنے ملتان سے آئی ہے رب اکبر کی قسم ہزاروں کا مجمعہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہو گیا ناصر عباس کی بیٹی کو راستہ دیا ناصر عباس کی بیٹی آئی اپنے بابا کے سینے سے لپٹی کبھی اپنے بابا کے اس طرف سے چونگتی کبھی اپنے بابا کو اس طرف سے چونگتی جب میں نے یہ منظر دیکھا میرا مو ہوا کربلا کی طرف میں نے رو کے کہا مولا آج نوکر کی بیٹی کی اتنی عذر لیکن مولا شاہ میں غریبا جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی سکینہ کے بالوں کو پکڑا گیا سکینہ کو کبھی ادھر سے تماشا لگتا سکینہ کا ابھی ادھر سے تماشا لگتا سکینہ رو کے کہتی ہم میرا کربلا کا غریب بابا ہم میرا کربلا کا مسافر بابا آج تیرا بابا سینہ نہیں ملتا سکینہ تیرے سینے کو سونے کو ترس گئی لیکن بابا تیرا سینہ نہیں ملتا بابا تیری سکینہ کو تماشے مارے گئے بابا تیری سکینہ کی بالیاں نوچی گئی بابا تیری سکینہ کے بالوں سے پکڑا گیا بابا تیری سکینہ کو تماشے مارے گئے لیکن بابا تیری سکینہ کو سکینہ کو سینہ نہیں ملتا درخواست کی غلام عیدر غلام رضا جو بھی بیمار ہیں جو حضرات جن کی والدہ موترہ کو متعلق کہہ رہے ہیں جو تمام حضرات آئے ہیں جو بھی بیمار ہیں مولا صدقہ بیمار ہے کربلا کا سب کو حصیحت کلی جتا ہے سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو دور فرما تمام امنین کو اپنے حفظ و امان میں راکھا مولا امام زمانہ کا زہول فرما ہمیں امام زمانہ کی معارفت نصیف فرما ہمیں امام زمانہ کی حقیقی معنوں میں پیروکار بننے کی ہمیں محبت عالی بیت عطا فرما ہمیں عالی بیت کے راستے پر چلنے کی صحیح معنوں میں طاقت عطا فرما ہمیں معارفت نصیف فرما اللہم صلی اللہ